اسلامی نظریاتی کونسل اور ادارہ امن و تعلیم کے اشتراک سے فلیٹیز ہوتل میں امن کانفرنس چیئرمن اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ آیاز، صبحی وزیر برائن سانی حقوق اجاز عالم وزیر اپاشی موسین لغاری، ایمین اے وحید عالم خان، چیئرمن ادارہ امن و تعلیم ازر حسین سمیت دیگر کی شرکت اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمن قبلہ آیاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس آئین ہے جس پر سب مسالک کے علماء کے دستقات موجود ہیں جن ملکوں کے انتظام میں آئینی انتظام میں اس قسم کے ادارے نہیں ہیں وہاں پہ پھر اسلامی نظام کے نفاس کے لیے خوموں کے اندر پرتشدد تحریکے سامنے آئے ہیں صبحی وزیر اجاز عالم کا کہنا تھا کہ امن کسی مذہب فرقے یا ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے جب تک معاشرے سے ظلم ختم نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا کانفرنس کے اختتام پر امن کو فروغ دینے والی شخصیات کو اوارڈ سے نوازا گیا کیمرامین بلال کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز